ایر وائی ڈیجیٹل کا ایک ڈراما ہے بلبلے تقریباً ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے ان کے کریکٹرز ان کے نام ان کے ڈائلوگ سپیشلی مومو اس کے بعد محمود نبیل خوبصورت سب کے سب مشہور ہے اس میں ہر گھر میں ہر روز دیکھا جاتا ہے یوٹیو پر دیکھا جاتا ہے کوئی اس کی اپیسوڈ مس نہیں کر پاتا ہر کسی کو اس کے ہر ایک ڈائلوگ جو ہے زبانی یاد ہے ویڈیو ہم نے بنائی تھی اس سے پہلے ریدہ نے بنائی تھی اسی چینل کے اوپر وہ شاید آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہو یا نہ گزری ہو اس ویڈیو میں برکے کو تذہیق کا نشانہ بنایا گا عورت کی کافی بہزتی دکھائی گئی اسی ڈراما میں اکارڈنگ ٹو سکرپٹ میں یہ نہیں کہتا کہ محمود صاحب نے شاید اپنی مرضی سے کی ہو یا نبیل نے اپنی مرضی سے کیا ہو یا مومو نے اپنی مرضی سے یعنی ان کا نام ہنہ دلپذیر ہے انہوں نے اپنے نے سکرپٹ لکھا ہے جو ڈریکٹر ہے ڈرامے کے وہ پروڈوسر ہے ظاہر ہے ان کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس کلپ میں ایک تو عورت کی اور اس کے بعد برکے کی بہت ہی زیادہ بہزتی کی گئی آپ وہ کلپ دیکھیں اس کلپ میں کیا کیا جاتا ہے اس کے بعد میں بتاتا ہوں جو آج ہنگامہ چل رہا ہے کہ بین ایر وائیڈ ڈیجیٹل کا ٹینٹ سوشل میڈیا ٹویٹر کے اوپر چل رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں جہاں پر برکے کی اور عورت کی کس طرح سے تضحیق کی گئی تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی جس میں ایک عورت جو ہے وہ دروازہ نوک کرتی ہے مومو جو ہے وہ اپنا دروازہ کھولتی تو اس کو دیکھ کر برکے کو دیکھ کر دروازہ بند کر دیتی ہے کہ آپ چور ہیں میں پولیس کو کال کروں گی ایسے ہے تو ویسے اس کے بعد اگرے سین میں یہ ہوتا ہے کہ محمود صاحب آتے ہیں وہ اس عورت کے ساتھ جان بوجھ کے ٹکراتے ہیں حالانکہ یہ نہ پاکستان کا کلچر ہے نہ پنجاب کا کلچر ہے نہ ہی کسی پتھانوں کا پشتونوں کا کلچر ہے اب جو واقعہ ہوا ہے اس میں کچھ ایسا سین سامنے آیا ہے اس سے ملتا جلتا ہے اس میں بھی پتھانوں کو ٹارگٹ کیا گیا پتھانوں کو ایک دیشت گردوں سے جو ہے ملایا گیا ہے ہوتا ہے اس طرح کہ ایک خان صاحب جو ہے وہ لاہور آتے ہیں اس سین کے اندر اور کال کرتے ہیں کال پر جو ہے محمود صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خان صاحب کہتے ہیں میں آپ کے لئے سرپرائز لائے ہوں سرپرائز کا سنتے ساتھ ہی جو ہے نبیل کہتے ہیں کہ آج یقینا پتھان ہے تو سرپرائز لائے گا کوئی بم یا نسوار ہی ہوگا چھوڑو رہنا تو اس کو ایڈرس مت دو یعنی کہ پتھانوں کو آپ نے نسوار یا بم کے ساتھ ہی آپ نے جوڑ کے رکھ دیا یعنی کہ بم چلانا جو پاکستان کے اندر جتنے جو ناخشگوار واقعات ہوتے اس میں صرف صرف پتھان ملوث ہوتے ہاں جب آپ کو کرکٹ کی یاد آتی ہے تو آپ کہتے کہ جناب یونس خان اس کے بعد عمران خان پھر آپ کہتے شاید افریدی کے چھکے آپ کو سکوش کی یاد آتی ہے تو جان شیر خان آپ جو ہے نشان حیدر اور فوجیوں کی بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو عیوب خان کی یاد آتی ہے ان کی مثالیں دیتے ہوئے آپ لوگ تھکتے نہیں ہیں اسی طرح آپ کرنل شیر خان کی مثالیں دیتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہیں اور اس طرح حوالدار لالک جان جو ہے ان کی مثالیں آپ لوگ دیتے ہیں حالانکہ وہ نشانِ حیدر ہے پاکستان کے لیے انہوں نے شہادت حاصل کی اور اس وقت تو ٹرینڈ چل رہا ہے پنجاب کے اندر بالخصوص کہ جو لوگ ہیرو بننا چاہتے وہ اپنے نام کے ساتھ خان لگا دیتے ہیں میرا خان، ریما خان، فلانا خان، ڈشکانا خان جو بھی خان خان ہے اب ایک اور چیز میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں کہ جس بندے نے مشہور ہونا ہونا وہ اپنے نام کے ساتھ اہمی خان لگا دیتا ہے آپ دیکھ لیں کتنے بھی ایکٹرز یا ایکٹرز ایکٹرز ہیں ان کے نام آپ دیکھ لیں خان لگا ہوتا ہے ان کے پاکستان ہو پاکستان سے باہر ہو اب ان کے ساتھ خان ضرور لگا ہوتا ہے حالانکہ ان کا پشتونوں سے پختون سے پشتو ثقافت سے پشتو زبان سے پشتو کی جو مختلف جو ہماری ذاتیں ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لینا دینا کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ ڈراما بلبلے جو ہے ائر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا جاتا ہے ایکٹر پرویوسر رائٹر یہ تینوں ملوث ہے قصوروار ہے اور نبیل صاحب بہت بڑے سٹار ہے میرے خیال سے میں ایک پشتون ہوں میرے گھر میں سب کو ان کے ڈیالوگ آتے ہیں محمود صاحب مومو ہوگی اس کے علاوہ خوبصورت ہوگی ان سب کو دیکھا جاتا ہے ہر بٹھانوں کے گھر میں تو آپ اگر ایسا کریں گے تو یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے پشتون جو ہے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی مجورٹی میں پائے جاتے ہیں اب پورا صوبہ ہے کہ خیبر پختون خواہ آپ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں ان کے کلچر کے اوپر ان کی مہمان نوازی کے اوپر فخر کیا جاتا ہے دوسری جانب آپ ان کو ڈراموں کے اندر وہ ڈراما جو کہ شاید ایک چھوٹا سا پلیٹفارم ہوتا تو میں یہ بات جو ہے بالکل سامنے نہ آتی اور میں بھی مجبور ہوں یہ ویڈیو بنانے پر ٹرینڈ میں نے دیکھا اس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن اس پر کسی قسم کا کوئی جو ہے کسی نے توجہ نہیں دی لیکن اب یہ واقعہ ہو چکا ہے اگر ان واقعات کو ان سکرپٹ کو ان ڈراموں کو اس طرح سے دوبارہ چلنے دیا گیا تو یہ شاید اس سے بہت زیادہ حدود کر جائے ایک برادری کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے میں خود بھی پشتون ہوں پشتو بولتا ہوں پشتو ثقافت سے تعلق رکھتا ہوں کیپی کیسے میرا تعلق ہے لیکن لہتا میں لاہور میں ہوں پنجاب میں ہوں مجھے آج تک اس طرح تضحیق کا نشانہ نہیں بنایا گیا میرے دوست پنجابی میرے ٹیچرز پنجابی میرا کالج پنجاب میری انیورسٹری پنجاب اور میں کام بھی پنجابیوں کے ساتھ میرا ہمسایہ پنجابی ہے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں لیکن کئی کئی چھوٹے چھوٹے اناثر ایسے موجود ہیں جو تضحیق کرتے ہیں ایون کے بہت سے لطیفے پتھانوں پر اور سکھوں پر بنایا جاتے ہیں ہم لوگ ایون اس کو پڑھ کر خوش ہوتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے لطیفہ مزاک مزاہ کرنا اچھی بات ہے لیکن آپ ایک نسوار کے ساتھ اور دوسرا پھر آپ ایسی چیز کا نام لے رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ نامناسب ہے تو یہ واقعہ اب پیش آ چکا ہے اس کا سلوشن میری نظر میں یہ ہے بلکہ میرا ایک مطالبہ ہے ائر وائی ڈیجیٹل سے کہ آپ لوگ جو ہے معافی مانگیں معذرت کریں تمام اتنی بڑی قوم سے جو پاکستان کی بقاہ اور سلامتی کے لئے لگتی رہی پاکستان کی بقاہ میں پاکستان کی تعمیر میں پاکستان کی ترقی میں پتھانوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے اگر آپ اگنور کریں گے تو آپ زیادتی کر رہے ہیں آپ ظلم کر رہے ہیں اور ظلم کرنے والا خدا کو بھی پسند نہیں ہے اور جہاں پہ ظلم ہوتا ہے وہاں پہ نقصان ہوتا ہے تو خدارہ اس نقصان سے بچے معافی مانگیں معذرت کریں کچھ نہیں ہوتا اس سے آپ کی عزت پتھانوں کی دلوں میں مزید بڑے گی انشاءاللہ آپ کی عزت میں آپ کی شہرت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ہمارے چینل ڈیلی نیوز ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ اساتھ نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پا انداباد